موسیقی نمسکر سواگت ہے آپ کا نیو سکسٹی نائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ انکیتہ اور بڑھتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی اور جبلپور کے ہنمان تال تھانا شیطر رویداز نگر انترگرد رہنے والے پیتالویس سال کے ایک یوک کو پہلے لاتھی مار کے ادمرہ کیا گیا اور اردہادہ ہتھیار سے اس کی ہتھیا کر دی گئی مارپیٹ کے دوران بیچ بچاف کرنے آئی پتی کی پتنی کو بھی پیٹا گیا جس سے اسے گمبیر جوٹ آئی ہے تھانا پرفاری دھیرج راج سے ملی جانکاری کے نصر روشن علی اپنی پتنی کے ساتھ گھر پر رہتا تھا اور پڑوس میں گورب نام کا ایک ویکتی رہتا تھا دونوں کی بیچ پانی کو لے کر اکثر کہا سنی ہوا کرتی تھی دوپہر کو جب روشن کام سے گھر پہنچا تو اس کی پتنی نے اسے بتایا کہ گورب گھر آیا تھا اور اس نے پھر سے گھالی دلوچ کی جب شام کو روشن پانی بھڑنے نل گیا تب اسے سمیں گورب آیا اور اس نے اپنے دوست منیش کو بھی بلالیا اور پھر باتوں ہی باتوں میں بیوات کرتے ہوئے گورب نے روشن کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی اس دوران بی بچاو میں پتنی کے ساتھ بھی ہاتھ پائی کی گئی اور پھر دھادہ ہتھیار سے روشن کو گھائل کر دیا پریوار کے لوگ روشن علی اور ان کی مخبادت پتنی رانی چالیس ورش کو زلس وطال لے کر پہنچے یہاں ڈاکٹروں نے روشن کو مرتب گھوشت کر دیا حملہ کرنے والا گورب اور اس کا بھائی منیش دنپتی کے پڑوس میں رہتے ہیں دونوں عادتن اپراد ہی ہیں آج اتھانا ہنوانتال تھانا پراباری دھیرہ جراج نے بتایا کہ سفلتہ ملی روشن علی کی چاکو مار کر ہتیا کرنے والے اور مخبادیر پتنی رانی کو چاکو مار کر گھائل کرنے والے آروپیوں کو پولس نے آج مخبیر سے سوچنا ملتے گرفتار کر لیا جس نے گورب سدھو کو پولس نے ریمان میں رکھا ہے اور منیش جو کی فرار ہو گیا ہے پولس جلدی آروپی کو گرفتار کر اسے سلاکھو کے پیچھے پہنچائے گی یہ کل تو پھر قریب سبہ تین وجہ کی بات ہے پرانے بیوات کے چلتے گورا و منیش اور سکتو تین بھائی ہیں ان لوگوں نے انہی کی محلے کے رہنے والے روشن علی کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ کیا تھا جس سے ان کی علاج کے دورات موت ہو گئی تھی اور ان کی جو پتنی حرانی جو کی بولنے میں اکشم نہیں ہے بولنی پاتی وہ ان کو بھی گمبیر چوٹے جو کی اس سمعہ ورطمان میں میڈیکل میں علاج رہا تھا ان لوگوں نے پرانے بیوات کو لے کے ڈنڈلے سے چاکو سے مار بیٹھ کے روشن علی کی حتی اگر دی تھی اس کے بعد فرار ہو گئے تھے موقع سے تو ان کو لگاتار ان کی سرچنگ کی جا رہی تھی تو پولیس کو سرچنگ میں سفلتا ملی ہے اس میں گوراو کی گرپتاری ہو چکی ہے اور سکتو بھی پولیس کے برکشم ہے اس سے پوستاج کی جا رہی ہے منیس باقی ہے منیس کی گرپتاری نہیں ہو پائی ہے اور ہم لگاتار پیاس کر رہے ہیں اس کی بھی گرپتاری اگلے دو چار گھنٹے میں ہو جائے گیا سامرہ وشوہ سے کیا لگتا ہے یہ بجے کیا تھی حقیقت کی جو تپیش کے ساتھ آس پاس کے جو رہواسی انہوں نے بتایا ہے کہ جو روشن علی کے مطق ہے ان کی جو پتنی تھی ان کا اور ان کے یہ بری نظر رکھتا تھا ہوا رہا ہوں اس بات کا ان کا بیباد تھا پور میں بھی بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں بیچ میں بیباد ہوا ہے تو وہی بیباد طول پکڑا تھا اور یہ اس وجہ سے ہتھیا کاریت ہو گئی تھی مرامت ہو گائے کیا لگتا ایک آتتان اپرادی site ہو جی ہاں یہ آتتان اپرادی ہے اس میں گاوراو پرانہ جلاودھر بھی رہا ہے اور اس کا جو بھائی ہے منیز وو بھی جلاودھ رہا ہے اس کے لئے اس کا جو صدق ہے اس کے بھائی ہیں اس کے بھی کم اپرادی حرکار ہیں باکہ اس نے بھائی اپرادز مقافڈ ہیں منیز اور گاوراو کی جیدہ اپرادی حرکار ہیں اس خبر پر آپ کی کیا ہے رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک لئے دھنیواد